اللہ فرمز اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ خوش ہوں گے ہسنگے مستلاتے ہوں گے ہپی ہپی ہوں گے شاد بات ہوگے مزمی ہوں گے اور میرے سارے بیتے ہیں جی حافظ بھائی جان میں ہوں آپ کا بھائی جے جے بھائی دون اور آج ہم جس ویڈیو بات کرنے والے ویڈیو واقعی بڑی امیزہ ہونے والی ہے کیونکہ ویڈیو کبھی تعلق بتائیں گے آپ کو حافظ بھائی ویڈیو آج ہم دیکھیں گے کہ جی پاکستان میں جو سیاست دان ہے وہ تو کرپشن کر کر کے بہت امیر ہو جاتے ہیں تو آج ہم دیکھیں کہ بھی انڈیا کے جو سیاست دان ہے وہ کس حد تک امیر ہیں اچھا جی ہاں جی انڈیا بھی کرپشن کرتا ہے بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کرپشن کرتا ہے یا نہیں کرتے اچھا کرپشن تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے لیکن کوئی کرپشن کم کرتا ہے کوئی زیادہ کرتا ہے تو پاکستان میں تو سیاست دان بہت بھائی چوری چوری کیا چاہے ایک رپے کیا چاہے ایک کروڑ کی ہے بس تو باقی ہم دیکھیں گے ویڈیو میں ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو شیئر کیجئے گا چل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو چلو آؤ ویڈیو دیکھیں تمسکار آپ دیکھ رہے تیرا نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ میں آکشن ملکر اور آج میں آپ سب کے سامنے ایک بہت انٹرسنگ ٹاپک کو لے کر آیا ہوں بھارت دیش میں سب سے امیر مکھی منتری کون ہے اور سب سے کم دھنوان Goku ہے Wijیدان سب کے بتا ہے جو آپ جانتے ہی ہوں گے دلی اور پودچیری جہاں پر مکھے منتری شاشن کرتے ہیں یعنی کی تیس مکھے منتری ورطمان میں ہمارے دیش میں ہے اور ان سب مکھے منتریوں کے بارے میں میں آج آپ کو بتانے والا ہوں سب ہی مکھے منتری کے بارے میں کی آخر کار کون سے مکھے منتری سمپتی کے معاولے میں پیچھے ہے اور سب سے آگے کون سے مکھے منتری ہے ایک ایک کر کے میں آپ کو لسٹ بتاؤں گا تیسو مکھے منتری کے بارے ہم بتاؤں گا کون سے راجز سے ہے ایک ایک کر کے دیکھیں گے شروعات کرتے ہیں سب سے کم سمپتی والے مکھے منتری سے تیسوے نمبر پر تیسوے نمبر پر ہے محمدتہ بینر جی بشن منگال کی مکھے منتری ہے ترنمول کانگریس کی نیتا انہوں نے جی چناؤں کے سمیے میں اپنا حلپ نامہ دیا تھا شبت پدر دیا تھا اس کے مطابق ان کے پاس 15,38,000 کی ان کی سمپتی ہے محمدتہ بینر جی کے پاس پشن منگال کی مکھے منتری تیسوے نمبر پر آتے ہیں تیسوے نمبر پر ہے تیسوے نمبر پر ہے تیسوے نمبر پر ہے تیسوے نمبر پر ہے ان کے پاس جو سمپتی ہے وہ ہے ایک کروڑ اکھارا لاکھ روپے کی ان کی سمپتی ہے جو انہوں نے چناؤ آئے ہم بتایا تھا یہ اور یہ سب سے کم سمپتی کے معاملے میں پورے دیش میں دوسرے اسطحان پر آتے ہیں اور تیسوے نمبر پر اگر بات کریں تو ہریانہ کے مکھے منتری منوحہ لال خٹر کا آتا ہے جو انہوں نے بیورہ بتایا تھا چناؤ کے سمیں میں اس کے مطابق ان کے پاس ایک کروڑ سبتائیس لاکھ کی سمپتی ہے منوحہ لال خٹر کی ہے اور یہ سب سے کم سمپتی کے معاملے میں مکھے منتری کے معاملے میں تیسرے اسطحان پر ہے پورے دیش میں سبتائیسوے نمبر پر بات کرتے ہیں سبتائیسوے نمبر پر ہے ابھی جو نئے نویلے مکھے منتری بنے ہیں راجستان کے بھجن لال شرما یہ ان کی سمپتی اگر بات کریں تو ایک کروڑ سبتائیس لاکھ ان کی سمپتی ہے جنہوں نے چناؤ آئیوک اپنا فیورہ بتایا تھا آگے بڑھتے ہیں بات کاتے ہیں چپلیس نمبر پر ہے منیپور کے مکھے منتری این بیرین سنگھ ان کی سمپتی ہے ایک کروڑ سبتالیس لاکھ روپے جو انہوں نے چناؤ آئیوک باتایا تھا لیشٹ میں آگے بڑھتے ہیں پچیسوے نمبر پر ہے اکتر پردیش کے مکھے منتری یوگی آدھتنات کا نام جن کی سمپتی ایک کروڑ چوون لاکھ ہے جو انہوں نے چناؤ آئیوک باتایا تھا اس کے مطابق اس لیشٹ میں آگے بڑھتے ہیں چونسے نمبر پر ہے بیہار کے مکھے منتری نتیش کمار ان کی جو سمپتی ہے وہ ہے ایک کروڑ چوون ساٹھ لاکھ جو انہوں نے چناؤ آئیوک باتایا تھا نتیش کمار کی سمپتی آگے بڑھتے ہیں اگلا جو نام ہے تیسوے نمبر پر وہ ہے پنجاب کے مکھے منتری آم آدھی پارٹی کے بھگوان تمان ان کی جو سمپتی ہے وہ ہے ایک کروڑ سنتنوے لاکھ روپے کی ان کی سمپتی ہے جو انہوں نے مچھلی بار چناؤ آئیوک بتایا تھا وہیں ایک بہت سوے نمبر پر اگر بات کریں تو چمپئی سورین چھارکر کے مکھے منتری ہے ان کا نام آتا ہے ابھی حیمان سورین کے بعد میں ان کو مکھے منتری بنایا گیا تھا اور ان کی جو سمپتی ہے اسے جان لیجے ان کی سمپتی ہے دو کروڑ پشپن لاکھ چمپئی سورین کی ایکیسوے نمبر پر اگر بات کریں تو دلی کے مکھے منتری اروند کیجریبال کا نام آتا ہے جن کی سمپتی ہے تین کروڑ چونڈ والیس لاکھ دلی کے مکھے منتری اروند کیجریبال وہیں سوچی کو آگے بڑھائیں اور بیسوے نمبر پر اگر آئیں تو چھتیسگر کے مکھے منتری وشنو دیو سائے کا نام آتا ہے جن کی سمپتی ہے تین کروڑ اسی لاکھ انیسوے نمبر پر اگر بات کریں تو انیسوے نمبر پر ہے سکیم کے مکھے منتری اپریم سمتمانگ جن کی سمپتی ہے تین کروڑ نو آسی لاکھ روپے کی وہیں اٹھاروے نمبر پر ہے مزورم کے مکھے منتری لال دوہوما کا نام جن کی سمپتی ہے چار کروڑ تیرہ لاکھ یہ ان کی سمپتی ہے سترہوے نمبر پر اگر بات کریں تو اترہ کھن کے مکھے منتری پوشکر سندھامی کا نام آتا ہے جن کی سمپتی چار کروڑ چاو ساٹھ لاکھ کی ہے چار کروڑ چاوڑ دا فرقہ آگیا کی ہے سترہوے کھے گوہ کے مکھے منتری کا نام آتا ہے گوہ کے مکھے منتری بتات کی جو سمپتی ہے تیرہوے نمبر پر یہ آتے ہیں اور ان کی سمپتی 9 کروڑ 37 لاکھ روپے کی ہے وہیں سوچی کو آگے بڑھا ہے تو باروے نمبر پر کن کا نام آتا ہے مہاراشترا کے مکھے منتری ایکنات شندے کا نام آتا ہے ان کی جو سمپتی ہے وہ ہے گیارہ کروڑ چھپل لاکھ کی ہے جنہوں نے چناؤ آیو کو پچھلی بار اپنے خلاپ نامی میں بتایا تھا اور یہ پاروے نمبر پر آتے ہیں اور گیاروے نمبر پر ہے تریپورا کے مکھے منتری مانک شاہ جن کی سمپتی ہے تیرہ کروڑ نبی لاکھ کی جنہوں نے بتایا تھا چناؤ آیو کا فشابت پتر میں آگے بڑھیں ترسوے نمبر پر کن کا نام ہے میگھالائے کے مکھے منتری کونراج سنگمہ کا نام جن کی سمپتی ہے چودہ کروڑ چھے لاکھ کی نووے نمبر پر اگر بات کرے تو اسم کے مکھے منتری ہیمند بیشو سرما کا نام آتا ہے جن کی سمپتی سترہ کروڑ سبتائیس لاکھ کی ہے ہیمند بیشو سرما کی چلی اس لسٹ کو آگے بڑھاتے ہیں اور تلنگا نمبر پر ہے مکھے منتری ریوند ریٹی کا نام جن کی سمپتی ہے چناؤ آیو کو بتایا تھا اپنے شبت پتر میں وہیں ساتوے نمبر پر بات کرے تو ساتوے نمبر پر ہے پودچیری کے مکھے منتری این رنگا سوامی جن کی سمپتی ہے 38 کروڑ 49 لاکھ روپے کی این رنگا سوامی کی اس لسٹ کو آگے پڑھاتے ہیں چھٹوے نمبر پر آتے ہیں چھٹوے نمبر پر ہے مدھے پردیش کے مکھے منتری جو لی بنے ہیں نئے نویلے ڈاکٹر موہن یادو ان کی جو سمپتی ہے وہ ہے 42 کروڑ 4 لاکھ روپے کی ان کی سمپتی ہے موہن یادو کے مدھے پردیش کے مکھے منتری ابھی بنے ہیں پاتھی جنتہ پارٹی کے ان کی اس لسٹ کو اگر دیکھیں بھارت کے سب سے امیر مکھے منتریوں کی سوچی میں تو پانچوے نمبر پر آتے ہیں نیفیو ریو ناغالینڈ کے یہ مکھے منتری ہے ناغالینڈ چھٹوے نمبر پر کابیز ہے وہ ہے 46 کروڑ 95 لاکھ روپے کی چینی ناغالینڈ چینی ناغالینڈ اس لسٹ میں کروڑ 93 لاکھ روپے کی جنہوں نے شبت پتر میں بتایا تھا چونہوں کے سمئے میں اب آجا یہ تیسرے نمبر پر کون ہے تیسرے نمبر پر ہے بیجو جنت عدل کے نیتا نوین پٹنایا کوڑیشا کے مکھے منتری ہے اور پورے بھارت میں تیسرے اس تھان پر ہے سب سے امیر مکھے منتریوں کی سوچی میں نوین پٹنایا کوڑیشا کے مکھے منتری ان کی سمپتری ہے وہ ہے تیرسک کروڑ ستیاسی لاکھ روپے چونہوں نے بتایا تھا چونہوں نے پچھلی بار اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر کون ہے دیش کے دوسرے سب سے امیر مکھے منتری ہے اروناشر پردیش کے مکھے منتری پیما کھنڈو جن کی سمپتی ہے ایسو تیرسک کروڑ روپے سیزانک ایسو تیرسک کروڑ تی فرق پر آگیا آجا دیس مکھے منتریوں میں دوسرے نمبر پر ہے سب سے امیر مکھے منتریوں کی لسٹ میں اگر بات کرے پہلے نمبر پر پہلے نمبر پر نام آتا ہے آندھا پردیش کے مکھے منتری وائز جگن مہا ریڈی جن کی سمپتی پانسو تس کروڑ سے بھی زیادہ کی ہے جو انہوں نے چناوا یار چار سو کروڑ تا فرق پر آگیا لو جی جے جے بھائی یہ میں مکھے منتری کے بارے میں آپ کو بتا دوں مکھے منتری کا بتا آپ کو کس کو کہتے ہیں بھائی جس طرح ہمارے امین ایم پی ہوتے ہیں یہاں پہ نہیں ان کے مکھے منتری وہاں پہ بنائی نہیں بات تو سننا مکھے منتری کہتے ہیں کہ ویسے تو وزیر ہوتا ہے جیسے کسی بھی سیٹی کا لیکن وہ ہے کہ مکھے منتری کو ہوتا کسی بھی سٹیٹ کا وزیر آدم وزیر آلہ جیسے کہ جیسے ہمارے پنجاب کی مکھے منتری مکھے منتری مریم نواد وہ سی ایم میں نا ایسے ہی ہے اچھا ان کی تیس یار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پندرہ لاکھ سے شروع ہو کے پانچ سو دس کروڑ پہ گئی بات جب پندرہ لاکھ سے شروع ہاتا میں نے حافظ بھائی کو بولنا تھا کہ یار صرف اور صرف زیادہ زیادہ پانچ کروڑ پہ پانچ کروڑ پہ جا کے گیم ختم ہو جانی ہے پر مجھے نہیں پتا تھا کہ یار اتنے زیادہ امیر اور یہ بات بات یہ ہے کہ کئی سیاست میں آکے امیر ہو گئے ٹھیک ہے اور کئی ویسی خاندانی امیر ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا کئی اپنی محنت کر کے اپنے کاروبار کی جیسے جیسے ساب ہوگے جیسے سیاست نہیں کرتے سیاست میں آگئے تو وہ بہت امیر ہیں جیسے کہ میں کوئی امیر ہیں جیسے وہ امیر ہیں میں آپ سادھا سی مثال دیتا ہوں جو ہمارے رمضان آتا ہے رمضان میں کوئی بھی امیر آدمی تو اس پہ زکاة فرض ہوتی کسی گریبوں کو بانٹ نہ ہوتا اس نے اپنی جو اس نے کاروبار میں لگایا ہوتا اس کا اس نے ڈھائی پرسنٹ یعنی کہ اگر کسی نے ایک لاکھ روپے کاروبار میں لگایا اس نے ڈھائی ہزار پہ دو ہزار پانچ سو روپے اس نے رمضان کے مینے میں تو اس کی جو صرف اور صرف جو افیشل زکاة جو بانٹ سو کروڑ پیار تو آپ خود ساب لگا ارب پاکستان جو آپ کو کروڑوں میں بات ہوتی رو ہم کہ رہے ارب سو کروڑ رو تقسیم کرتا ہمارے گاؤں میں دو دن سے پچاس لاکھ غریبوں کو دیا دو دن میں کسی کو پانچ زار کسی کو پندرہ زار اس طرح جس طرح گئی گئی سچوشن ہوتی رو گھر کی اس حساب سے پیسے دی جاتے ہیں اور ہر فرد کو اگر ایک فرد میں پانچ فرد ہے تو پچیس ہزار پی گھر میں جائے گا ہر فرد کو پائی پی پی دیا تو یہ بڑی بات ہے اور سو کروڑ وہ زکاة دے رہا تو اس کی اب جو صاحب لگائے گے تو میں آپ کو سان لفظ میں بتائی کہ کسی کے پاس ایک لاکھ روپے اس نے ان ویس کاروبار میں تو وہ ڈھائی ہزار پی دے گا تو ایک کروڑ پی ڈھائی لاکھ بنتا ہے تو سو کروڑ روپے اس کی زکار بڑی اس کے پاس کتنا پیسہ ہوگا تو پھر یہ تو ہمارے چھوٹے سی شہر کا MLA آپ کہ لئے ہمارے چھوٹے شہر MLA ہے ٹھیک ہے تو پھر ہمارے وہ جو مریم نواز اس کے پاس پھر بہت پیس ہے تو چھوڑ دے ہمارے شہباد شریف صاحب جو ابھی کے بھائی جو ذرداری ہے نا اس نے جو ڈکلیئر کی ہوئی ہے کہ بھئی میں اتنے پیسوں کا مالک ہوں وہ چار ارب ڈالر ہے چار ارب ڈالر جو اس نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے کہ وہ اتنے افساس وں ہے کہ تم بڑی اماندار ہے ہاں اماندار کی بات اگر کی جائے تو وہ اماندار یہ ہے کہ اس ٹائم میں آپ بتات دوں جو میرے پاس بیٹھے ہیں جیجے بھائی یہ بہارہ سے پندرہ کروڑ کے مالک ہیں ساسوں کے مالک ہیں تو پھر جب میں نے وہ دیکھی پندرہ پندرہ سے بیس چاریس پچاس لاک تک گئی بات میں نہیں آر انڈیا میں اتنی ماندار سیاسدان ہے جیجے بھائی یہ ڈکلیئر کی ہوں ایسا سے جو بلیک منی ہوگی سر ہوگی کیونکہ جتنے بھی سیاست دان ہیں انہ پاس وائد منی بھی ہوتی یا بلیک بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ سارے کاروبر کرتے ہیں مگر سارے سیاست دان ایسے نہیں ہوتے سارے میں نے شو دیکھا تھا جس میں سوال جواب ہو رہے تھے ایک سیاست دان بتھا ہوا تھا ان سے بات چیت ہو رہی تھی تو وہ بات چیت ہو رہی تھی ملک صورت صورت بات چیت سن بات چیت اگر ہم چیت سکتے اس رہی میری سوس ترقی بھی دی بھی م~!! ٹیکس بل آرہا ہے ڈیرڑھ سو رویہ اور دو رویہ دیتے ہیں یونٹ ہوتے ہیں مزاگ کر دے ہیں مزاگ نہیں کر دے ہیں مزاگ کار دے ہیں ساتھے ہیں ساتھے ہیں ساتھے ہیں وہ نا زخمہ دے نمک چھلگ دے ہیں بھائی یقین ماندے ہمیں آج تک پوری لائف میں ہم نے دو سو دیر سو بل نہیں دیکھا باند میٹر کا پہلے آتا ہو تو دو تین سو رویہ بل یعنی کہ جو نہیں چل رہا ہاں وہ اب وہ بھی زہر سے پندرہ سو رویہ آتا ہے میرے دوسرا بند میٹرہ اور تین سو رویہ بھلا گیا چکی جاندہ کہنا سوال ہو گیا بند بھی آیا میں دنوں آتھوڑی لائے وہ گالا کٹی جلتا سی بہتا ہے میں یہ کہہ رہو یار یہ باقی بڑی بات ہے باقی یہ ہمیں گائیڈ کار دیجئے کہ یہ ریل میں امیر ہے یا کہ سیاست میں آ کے یہ اتنے امیر ہوئے یا آپ مجھے بتائیے یا اصل میں یہ کتنے امیر ہیں یہ تو ڈکلیئر کیوں ہاں تو ہو سکتا ہے ان کا پاس اور زیادہ اصحصے ہو تو یہ تو بات آپ بتائیں گے یا میں اور آنو جڑا یوگی جی ہے نے کافی میڈیا موڈیا تھے اندھے نے تو انہیں میرنی نے بڑی گالے تو باقی آپ آپ کو ویڈیو کیسے لگئے اپنے رائے کا سار کمیٹ میں ضرور کیجئے گا میں اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا ویڈیو کو ضرور شہر رکھے گا بائے بائے